نہیں کوئی غلط بات نہیں تھی وہ اگر ہم جمہور کشمیر کے حالات دیکھتے ہیں جو مشکلات ہیں جو یہاں پر ماحول بنا ہے دوہزار انیس کے بعد اس کا یہ تقاضی تھا کہ ہم لوگ اکٹھے چلتے ایک اتحاد کے ساتھ آگے چلنا تھا ہمیں اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہزاروں نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں بات نہیں آپ کر سکتے ہو ہماری تو کیا بات آپ جو جنرلسٹ ہیں بات کرتے ہیں کتنے سارے ہیں ہمارے جنرلسٹ بند ہیں ہمارے نوجوان باہر کی جیلوں میں اس وقت خدا نہ خاصتا سڑ رہے ہیں مسیبت میں ہیں ملازم کیا ہے اس کے گھر والے بات نہیں کر سکتے ہیں ہر حساب سے دیکھیں کہ ایک بہت ہی زیادتی کا ماحول چل رہا ہے تو اس ماحول میں ہمارا اکٹھے چلنا بہت ضروری تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے بامبے میں جب انڈیا الائنس کی میٹنگ ہوئی تو میں نے وہاں جب جمہو کشمیر کی بات چلی تو میں نے کہا وہاں پر کہ فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں جمہو کشمیر کے حوالے سے یہ فیصلہ کریں گے یہ سوچ کے کہ فاروق صاحب بڑے ہیں یہ جب کوئی بنتا ہے تو وہ انصاف کی بات کرتا ہے تو مجھے امید تھی کہ وہ پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے بات کریں گے اور اگر یہی فیصلہ کرنا سجھو انہوں نے کہا اگر ان کو لگا فاروق صاحب کو لگا عمر صاحب کو لگا کہ پیڈی پی کی آواز سے بہتر آواز ہمارے پاس لوگ ہیں جو نمائندے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو جمہو کشمیر کے لوگوں کا درد ہے جو یہاں کی تطلیف ہے جو یہاں کی مسئبت ہے اس کی اکاسی پارلیمنٹ میں کر سکتی تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا جو بات کل عمر صاحب نے کہی یہ بات یہ آج سے دو مینے پہلے کہہ سکتے تھے مجھے فون کر سکتے تھے فاروق صاحب عمر صاحب مجھے بلاتے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے فاروق صاحب کو ذمہ واری رکھی ہے فیصلہ کرنے کی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی وجہ سے کہ آپ شاید ہمارے لوگ بہتر نمائندے بن سکتے ہیں بہتر طریقے سے آپ جمہو کشمیر کی آواز پہنچا سکتے ہیں اس لئے ہم نے یہ فیصلہ ایسا کر دیا ہے کہ آپ مت لڑیے ہم صرف لڑیں گے تو شاید جو لارجر انٹرس ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم کس چیز کے لئے لڑ رہے ہیں ہم تو لٹ چکے ہیں ہمارے پاس کیا ہے تو اب ہم پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لئے آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑے ہیں تو اگر فاروق صاحب نے یا عمر صاحب نے مجھے بلا کے یہ کہا ہوتا ہے کہ آپ نے چونکہ فاروق صاحب کے اوپر ذمہ واری چھوڑی ہے ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید اچھی طرح ہماری مشکلات کی اکاسی نہیں کر سکتے ہمارے لوگ بہتر ہیں یا ہمارے پارٹی ور کرنی مان رہے ہیں جو بھی ان کو مطلب فیصلہ جس وجہ سے کیا تو ہم سوچتے ہیں لارجر انٹرس میں ایسا ہی ہونا چاہیے چلیے ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے یہ اگر پارلیمنٹ میں پہنچ کے بہتر کار کردگی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر آپ نے دیکھا جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر ہم کو اعتماد میں لیے بغیر جس طرح انہیں اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے پی ڈی پی سچویشن میں نہیں ہے مہبوہ مفتی چوتھے نمبر پہ آئی تو اس سے کیا ہوا کہ جو میرا ورکر ہے آپ کا معلوم ہے پچھلے پانچ سال سے بی ڈی پی نے میری پارٹی ساری توڑ کے رکھ دی بڑے بڑے سارے لیڈر نکال اب میرے ساتھ کون ہے میرا ورکر جو بجارہ بھاکا رہ کے جیب سے پیسہ کھرچ کر کے میرے جلسے جلوس میٹنگز میں آتا ہے تو اس کو بہت دچکہ لگا جب انس نے عمر صاحب کے وہ الفاظ سنے تو وہ دلور راشتہ ہو گیا اس کو بہت تکلیف ہو اس کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک پی ڈی پی جس کی اٹھائی سیٹے کچھ سالوں کی اندر جس نے نیشنل کانفرنس کو دو بار پاور سے باہر کر دیا آج وہ کہتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے میرے خیال میں اس وقت جو لہجہ تھا عمر صاحب کا وہ بہت سخت تھا اور اس سے میرا ورکر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اور تکلیف بھی ہوئی تو آج میں کس مو سے جا کے ورکر کو بولوں گی کہ عمر صاحب کہتے ہیں جی پی ڈی پی کو کینڈیٹ نہیں اٹھانا چاہیے ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تو یہ تو یہ کیا یہ آسان ہے جب آسان تھا تب تو ان لوگوں نے کیا نہیں جب ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا تب تو کیا نہیں اور جب آپ گھر میں کسی کو بڑا بناتے ہو مالک بناتے ہو جیج بناتے ہو تو جیج کا فرض بنتا ہے وہ ذاتی جو مفادات سے اوپر اٹھ کے فیصلہ کرے اور انصاف کا فیصلہ کرے تو مجھے لگتا ہے مجھے آج آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے بھی کرنی پڑی کیونکہ ہر طرح سے میرے برکر فون کر رہے ہیں بہت مطلب وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے تو ہماری اتنی بینستی کیا تو ہم کیا لڑ نہیں رہے ہیں تو اس لیے میں نے سوچے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو جائے انہوں نے تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رکھا عمر صاحب نے جس طریقے سے اور فاروق صاحب کو جو میں نے اعتماد دیا تھا جو میں نے ان کی عزت افضائی کی تھی یہ سوچ کے بڑے ہیں سینئر ہیں یہ اپنی پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے سوچیں گے میں تو کبھی سوچتی ہوں اگر مفتی صاحب یہاں پر ہوتے ان کا تو اٹیچوٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سیٹ نہیں لڑیں گے آپ ہی تینوں لڑو کہ میں نے تو کہہ دیا میں نے تو اپنا فرض نبایا مگر جو انہوں نے کیا اس کے اوپر سے جو عمر صاحب کی بار میں پریس کانفرنس تھی وہ بہت انفوچنیٹ تھی وہ بہت دل کو خراب کرنے والی تھی کہ پی ڈی پی کون ہے ان کا وجود کہاں ہے یہ کیا ہے تو اس سے تو انہوں نے ہمیں بہت دور دکیل دیا ہمیں تیسرے چوتھے پانچ پہ نمبر پہ بھی نہیں مانا اور یہ کہا کہ ہم اسمبلی الیکشن میں سوچیں گے کہ ان کا بہیوئر کیسا ہوگا ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ذاتی تھی خاص کر میرے ورکر کیسا جو بہت مصیبت میں میرے ساتھ اس وقت چل رہا ہے جبکہ ساری ایجنسیز کا دباؤ ہر مشکل اس کو سینی پڑ رہی ہے اور میرے پیچھے وہ چٹھان کی طرح کھڑا ہے تو اس کے لئے یہ بیزتی میری نہیں تھی بلکہ میرے ورکر کی بیزتی کی اس وقت عمر صاحب نے وہ سب کچھ کہکے اس لئے یہ اب مجھے بتائیے کون سا راستہ میرے پاس ہے میں کس طرح اپنے ورکر کو کہوں آج آپ جی پیچھے رہو کیونکہ نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ بھئی ہم ان کو سپورٹ کریں اور ہم ہے کون ہمارے سپورٹ سے کیا ہوگا عمر صاحب نے میں کسی گنتی میں ہی نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں آپ کہیں ہو ہی نہیں تو میں کس ہم کس گنتی میں ہیں پی ڈی پی والے تو ہم اپنے حساب سے اپنی مفلیسی کے حساب سے اپنی گریبی کے حساب سے اپنے کینڈیٹ کھڑا کریں گے اور لوگوں پہ چھوڑیں گے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں لوگ کس آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں آج اس سچویشن میں